دل بیمار صحیح ہو وہ دوائیں دے دے دل بیمار صحیح ہو وہ دوائیں دے دے میں سب پہ پیار لٹاؤں وہ دعائیں دے دے اے میرے رب میں سانس سانس میں مہک جاؤں اے میرے رب میں سانس سانس میں مہک جاؤں میری آواز کی خوشبو کو ہوائیں دے دے بہت بہت شکریہ بجے آپ سے اتنی تعلیو کی بھی انبید رہی تھی جتنی آپ نے بجائے تو اگلی چار پنگتیاں آپ کی جاؤں اے میرے رب میں سانس سانس میں مہک جاؤں میری آواز کی خوشبو کو ہوائیں دے دے تو ہوا ہے تو کر لے اپنے ہوا لے مجھ کو تو ہوا ہے تو کر لے اپنے ہوا لے مجھ کو اس سے پہلے کی کوئی اور بہالے مجھ کو جب دوسرے مشرے پہ آپ اتنی دعا دے سکتے تو چوتے پہ تو نحال کرتے کہ بڑا یقین ہے مجھے اپنے اوپر والے پہ اس سے پہلے کی کوئی اور بہالے مجھ کو آئینہ بن کے گزاری ہیں زندگی میں نے ٹوٹ جاؤں گا بکھرنے سے بچا لے مجھ کو تبج جائے تو شب نم خرید سکتا ہوں زخم مل جائے تو مرہم خرید سکتا ہوں یہ مانتا ہوں میں دولت نہیں کما پایا یہ مانتا ہوں میں دولت نہیں کما پایا مگر تمہارا ہر ایک غم خرید سکتا میں گھبرا رہا تک کہ پتا رہی میرے بات میرے سکرم تک آتے آتے لوگ بچیں گے یا نہیں بچیں گے اور پتا نہیں میرے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے لیکن آپ نے بتا دیا کہ آپ بھلائی کم ہیں لیکن اتنے کم بھی نہیں ہیں لیکن دم ہے جب اتنا اچھا سننے دوستو تو چار پنگتیاں آپ کو اور سناتا جب بھی کہتے ہو آپ ہم سے کی اب چلتے ہیں جب بھی کہتے ہو آپ ہم سے کی اب چلتے ہیں ہماری آنکھ سے آنسو نہیں سمھلتے ہیں مجھے اب بتا دینا کہ آپ لوگ موڑ میں آگے ہیں ہماری آنکھ سے آنسو نہیں سمھلتے ہیں اب نہ کہنا کی سنگ دل کبھی نہیں روتے اب نہ کہنا کی سنگ دل کبھی نہیں روتے جتنے دریان ہیں پہاڑوں سے ہی نکلتے ہیں سوچتا تھا کی میں تم گر کے سمھل جاؤگے سوچتا تھا کی میں تم گر کے سمھل جاؤگے روشنی بن کے اندھیروں کو نگل جاؤگے اب تیار ہے نا آپ کو روشنی بن کے اندھیروں کو نگل جاؤگے نہ تو موسم تھے نہ حالات نہ تاریخ نہ دن نہ تو موسم تھے نہ حالات نہ تاریخ نہ دن کسے پتا تھا کی تم ایسے بدل جاؤگے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت یہ مکل بار بار آئے گا اور دیکھیں آپ ریکارڈنگ بن کر دیجے آپ یہ موبائل سے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں مت کریے گا آپ ریکارڈنگ کر کے جس کو بھی بھیجیں گے نا وہ فرینڈ ریکویسٹ مجھے بھیجیں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے سب یوٹیوب پہ پڑھا ہوئے ہیں ایک مکتک ایسا پڑھتا ہوں دوستو جو میں نے اپنے محبوب کیلئے لکھتا تھا اوہ فوہ میرے محبوب میں کتنا انٹریسٹ ہے آپ کو ہوتا ہے دوسرے کے میں زیادہ ہوتا ہے شروع لیکن سچ بتاؤں آپ کو جب میں نے ایک جگہ یہ پڑھا تو میرے گیت کنبے کے سب سے بڑے قوی آدھنی گوپالداس نیرہ جی نے مجھ سے کہا کہ وشنو تم نے کسی کے لئے بھی پڑھا سہی کسی کے لئے بھی لکھا سہی لیکن جب تم پڑھتے ہو نا تو ایسا لگتا ہے جیسے رب سے بات کر رہے ہو تو خوشبودار صوفیانہ متقاب کو سناتا ہوں تو جو خوابوں میں بھی آ جائے تو ملا کر دے تو جو خوابوں میں بھی آ جائے تو ملا کر دے غم کے مرتھل میں بھی برسات کر رہلا کر دے اب آپ کی دعائیں مجھے بتائیں گی کہ بات نیرہ جی نے صحیح کہی دیا غم کے مرتھل میں بھی برسات کر رہلا کر دے یاد وہ ہیں ہی نہیں آئے جو تنہائی میں یاد وہ ہیں ہی نہیں آئے جو تنہائی میں تیری یاد آئے تو میلے میں اکیلا کر دے